پیمرہ کا تعرف پیمرہ کا قیام سن دو ہزار دو میں پیمرہ آرڈرینیس کے تحت عمل میں آیا جس کا مقصد نجی ملکت کے الیکٹرانک میڈیا اداروں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو سہولیات پہنچانا بھی تھا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دی جانے والی معلومات تعلیم اور تفریق کا میار برقرار رکھنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں مقبول بنانے کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کی ذمہ داری بھی اسی ادارے پر آئید ہوتی ہے جیسے خبریں حالات حاضرہ کے پروگرام مذہبی معلومات فن و ثقافت سائنس و ٹیکنالوجی سے متعلق پروگراموں کے میار کو جانچنا بھی پیمرہ کی ذمہ داری ہے تاکہ پاکستان کے عوام اپنے مطلوبہ میار کے مطابق مختلف قسم کے پروگرام دیکھ سکیں دوہزار دو میں منظور کیے جانے والے پیمرہ آرڈیننس کے اندر دوہزار ساتھ میں چند تبدیلیاں کر کے اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ کا درجہ دے دیا گیا چیرمنٹ پیمرہ اور دوسرے عراقین کے لیے شرائط پیمرہ کے عراقین کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی مدت ملازمت کے دوران نہ ہی کسی دوسری جگہ ملازمت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کاروبار میں شراقت اختیار کر سکتے ہیں دوسری شرط یہ کہ کسی سرکاری یا نجی بلاغی ادارے کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے یعنی جب تک ملازمت میں رہیں گے کسی بھی ابلاغی ادارے سے کسی قسم کا ذاتی رابطہ یا مفاد نہیں رکھ سکتے پیمرہ فنڈ پیمرہ کا اپنا علیدہ سے فنڈ قائم ہے جسے مختلف اخراجات قیمت میں استعمال کیا جاتا ہے بالخصوص تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے اس فنڈ میں آمدنی کا پہلا ذریعہ سرکاری خزانہ ہے اور دوسرا بڑا ذریعہ نجی ٹی وی چینلز ہیں جو پیمرہ سے نئے لائسنس حاصل کرتے ہیں اور ہر سال ان لائسنسوں کی تجدید کرواتے ہیں اس کے علاوہ دیگر ذرائع آمدنی بھی ہیں جن میں جرمانے وغیرہ بھی شامل ہیں پیمرہ بجٹ پیمرہ آتھارٹی ہر سال خود اپنا بجٹ تیار کرتی ہے جسے وفاقی اسیمبلی کے بجٹ اسلاس سے تین ماہ قبل وزیر خزانہ کے دفتر میں جمع کروا دیا جاتا ہے تاکہ اسے منظوری کے لیے بھیج دیا جائے سالانہ ریپورٹ پیمرہ آتھارٹی ہر سال اپنی کارکردی کی کے حوالے سے ایک تفصیلی ریپورٹ تیار کرتی ہے جو صدر پاکستان کے پاس معاینے کے لیے بھیجی جاتی ہے پیمرہ سے جاری کردہ لائسنسوں کی اقسام ملکی اور بین الاقوامی صدح کے سٹیشن لائسنس صوبائی صدح کے سٹیشن لائسنس علاقائی یا کمیونٹی کی صدح کے سٹیشن لائسنس اور مقصوص موضوعات پر کام کرنے والے سٹیشن لائسنس میڈیا براڈکاسٹر اور ٹی وی کیبل آپریٹرز کے ذابطہ اخلاق پیمرہ کی جانب سے ذابطہ اخلاق کے قوانین جو میڈیا براڈکاسٹر اور ٹی وی کیبل آپریٹرز کے لیے مرتب کیے گئے ہیں وہ دردزیل ہیں ایسا کوئی بھی پروگرام پیش نہیں کیا جائے گا جو کسی خاص گروہ یا مذہب کی برائی بیان کرتا ہو کوئی بھی ایسا ابلاغی مواد پیش نہیں کیا جائے گا جس سے ملک و قوم کا وقار مجروح ہو کسی ایسے پروگرام کو نشر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جس میں کسی خاص شخصیت یا گروہ کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کی گئی ہو اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی بھی پروگرام میں بچے بڑوں سے بتہذیبی یا قابل اعتراض زبان استعمال نہ کریں ایسے پروگرام تیار نہ کیے جائیں جس سے کسی کا گھر، خاندان یا شادی شدہ زندگی متاثر ہو قومی و صوبائی اسیملیوں اور سینٹ کی کاروائی کا حضف شدہ حصہ کسی بھی پروگرام میں نہ دکھایا جائے اشتہارات نشر کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ کوئی بھی اشتہار ملکی، قومی اور مذہبی مفادات کے خلاف نہ ہو اور اس سے کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو ایسی مسنوات اور خدمات کے اشتہارات نہ چلائے جائیں جو انسانی صحت کے لئے مذہب ہوں کوئی بھی پروگرام یا اس میں شامل مواد ملک اور قوم کی سلامتی کے حوالے سے خطرے کا وائس نہ ہو بلخصوص دفاع اداروں سے متعلق خبر یا پروگرام نشر کرنے میں بھرپور احتیاط کی جائے